بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنے ان پیارے لادلے بچوں کے لئے توفہ لے کر آیا ہوں جنہوں نے سکول کے امتحان دیئے ہیں یونیورسٹی کالج کے امتحان دیئے ہیں یا میڈیکل کے کسی بھی شعبے کا امتحان دیا ہے یا کوئی انٹریو دیا ہے اور ریزلٹ آنے والا ہے یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں ریزلٹ کیسا آئے گا یا کچھ ناومید ہیں مایوس ہیں کہ پیپر اچھے نہیں ہوئے اچھا ریزلٹ آنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ان حضرات کے لئے ایک اللہ کا بابرکت نام بابرکت وظیفہ میں بتاتا ہوں صرف تین دن کا یہ عمل ہے تین دن آپ یہ وظیفہ کریں آپ کی ناومیدی امید میں بدل جائے گی آپ کی مایوسی وہ یقین کے اندر بدل جائے گی اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ میرا ریزلٹ اچھا آئے گا دل بھی گواہی دے گا اور اللہ بھی اس بابرکت نام کی وجہ سے آپ کا ریزلٹ اچھا کریں گے اور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری کے اسباب پیدا ہو جائیں گے پیپر چیک کرنے والے کے دل میں اللہ رحم ڈال دیں گے تھوڑی بہت کمی کتا ہی کو وہ نظر انداز کر دے گا وہ اس کلام کی برکت سے ہوگا اگر آپ کہیں کہ ویسے ہی ہو جائے ویسے ہی نہیں ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تین دن مختصر سا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ یا حسیبو پڑھیں اول آخر تین تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ یا اللہ میں نے جو پیپر دیئے ہیں جو میں نے امتحان دیا ہے یا میں نے جو انٹریو دیا ہے اس کے اندر مجھے سو فیصد کامیابی عطا فرما یہ دعا آپ کی فضاؤں کو چیرت ہوئی اللہ تک پہنچے گی انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا ریزلٹ بہت ہی اچھا آئے گا یہ عمل آپ نے صرف تین دن کرنا ہے اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں اور باقی ایام میں پانچوں وقت کی نماز کے بعد دعا مانگتے رہیں دعا ساری عبادت کا خلاصہ ساری عبادت کا مغز ساری عبادت کا نچوڑ ہے فیصلہ دعا پہ ہی ہوتا ہے عدب اور احترام سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں یہ وظیفہ کر کے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا یقیناً فائدہ ہوگا دوبارہ سن لیں فجر کی نماز کے بعد یا حسیبو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اعلیٰ اور اچھے امدہ ریزلٹ کے لیے دعا مانگے انشاءاللہ جیسا آپ مانگیں گے جیسا آپ چاہیں گے اللہ اسی طرح کا ریزلٹ اطا فرمائیں گے آپ کی توقع اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہوگا اللہ رب العزت ان تمام سامین کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق اطا فرمائے جنہوں نے کسی قسم کا بھی کوئی امتحان دیا ہوا ہے یا کوئی انٹریو دیا ہے تاکہ وہ اپنے اس مقصد میں سو فیصد کامیاب ہو جائیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ